تیرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی تین نبی کا سچا بائی گوھر شاہی جن سے ہم نے نعمت پائی گوھر شاہی عشقوں کے دل کا ماہی گوھر شاہی کون کرے گا راہنمائی گوھر شاہی بند کے مست ملنگ رہیں گے گوھر تیرے سنگ رہیں گے دنیا والے دھنگ رہیں گے گوھر تیرے سنگ رہیں گے سامنے نکال مشیب رکھئے آپ سانہ رشکر قائد انقلاب روحانی عزت محاب عالیزی مطبط قبلہ و کعبہ سیدنا مرشتنا حضور ریاض مکو شاہین دامت مرکات ملانیہ آپ کی نکاحوں کے سامنے ہمارے برمیان اسٹیج کی زینہ کر چکے دھیکنیں تیز ہو جاتی ہیں انقاس لبوں سے جدہ ہونے لگ جاتے ہیں جب حیثیت و بساس سے بڑھ کر کسی کا سامنہ ہو جائیں دوستو ہم بات محبت اور عشق کی کر رہے تھے کہ عشق کا سالان آ گیا ہم بات محبت کی کرتے تھے محبت قیدہ کرنے والا آ گیا عزت محفر ہم بات کر رہے تھے کہ آقا کائناس سے محبت ہو گئی آقا کی محبت سے جب سینہ بلال حفشی کا منقر ہو گیا اور ہونوں نے اور ہونوں کی ملکہ نے کہا اے نبی میری جیسا حضر تو کسی ہون میں نہیں اور آپ مجھے بلال دیتے ہیں تو نبی نے کیا جواب دیا شکل و سندر کا جواب نہیں دیا آقا نے ہونوں کی ملکہ سے کہا ہم نے تجھے ابھی بلال دیا ہے بلال سے اس کی مردی نہیں پوچھی وہ تجھے پسند بھی کرتا ہے تو ہے کس نے شہنے کسی لیے کسی نے کہا حسن یوسف پہ تکیم حسن میں اور مجھتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانی عرب اور کسی نے کہا حسن یوسف دمی عیسا یدِ بیضہ داری آجِ خودہ ہمہ داری تو تنہا داری ان میں ایسی اپنی جگہ دنی عیسا اپنی جگہ یدِ بیضہ اپنی جگہ لیکن اے ماغو بھی ہمیں گی جب آف کا اختاب دنی ہو جائے تو سارے حسن قول کر جاتے ہیں پھر رنگ ایک رہتا ہے اور قرآن کے محمدی ہو سامنے آج ہم لگے محمدی کے لئے آئے ہیں آج ہم میرا سے محمدی کے لئے آئے ہیں آج ہم دولتِ بیرہ سے رسول و دولتِ قلب کیلئے آئے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس جنسے سے ہم حسنات اور برکات لے کے اُٹھیں اب ہم داروت دیتے ہیں قاری نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ تشریف لائیں اور ناد کے اشاق اور انجمن صلی اللہ علیہ وسلم کی اضطرحان کر قبلہ سیدہ مرشدنہ حضور ریاضی گوشائی کشان قسینہ کے چندہ شام پیش کرمائیں عباس قادری اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا سخیل نجفہ ریاضے گوھر شاہی ریاضے گوھر شاہی ریاضے گوھر شاہی ریاضے گوھر شاہی جب بھی دل مایوس ہوا ہے اور بلا نے گیرا مشکل حل کا باد کے آئی ہم نے لگایا گیرا چھٹ گئے بادل رن جو علم کے دل سے سدا یہ آئی ہاں یا سبی لچ پار ریاضے گوھر شاہی ریاضے گوھر شاہی بل کی روانی جامد ہو جب ٹھہرے ساس کے جو کے ٹھہرے ساس کے جو کے میری وسیعت صرف یہی ہے چان کنی کے لمحے چان کنی کے لمحے میرے کپن پر لکھوا میرے کپن پر لکھوا میرے کپن پر لکھوا ہاں ریاضے گوھر شاہی سرگ کر تجھ بل جینا ترپ ترپ کر مرنا یا گوھر ترپ ترپ کر مرنا چشمیں بینا کے بل رہنا دید کو تیری ترسنا یا گوھر دید کو تیری ترسنا اپنی محبت کی اس دل میں اپنی محبت کی اس دل میں کیسی آگำ لگائی یاآہ شخیل جبار عزِ گوھر شاہی عزِ گوھر شاہن میرے آگے کچھ بھی نہ ترün میرا حمر تو پاہ تو بیانی دل کی کشتی تیرے حوالے حال سے بڑھ کے روانی جب سے عبارت میں نے جبی نے جب سے عبارت میں نے جبی نے مر کشتی پر لکھوائی یا سبیلچ پار عازِ گوھر شاہی ریاضِ گوھر شاہی آج اور کل کی قید میں دوبے گوشا گوشا مہکے گوشا گوشا مہکے روپ سروپ انوکھا ملکہ لولو پل پل چہکے ہری بری پھلواری دل کی ہری بری پھلواری دل کی گلی کلی مسکائی یا سخیلچ پار عازِ گوھر شاہی ریاضِ گوھر شاہی نفس سرکش اپنا نہیں وہ پہلی اجارہ داری یا کو ہر پہلی اجارہ داری مل گئی تیری ہر خواہش پہ بھٹوے جلال کی آری یا کو ہر پھلوے جلال کی آری نفس سرکش اپنا نہیں وہ پہلی اجارہ داری یا کو ہر پہلی اجارہ داری چل گئی تیری ہر خواہش پہ بھٹوے جلال کی آری یا کو ہر بھٹوے جلال کی آری ہر اللت کو دیر سے نکالا دیکھیں تیری مہائی یا سبیل جپار عازِ گوھر شاہی ریاضِ گوھر شاہی سبحان اللہ سبحان دلِ بینا بھی کر خدا سے طلب دلِ بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نو دل کا نو نہیں اور قہاری غفاری دوسی جبود قہاری غفاری تو دوسی جبود یہ چار اناسی وہ تو بنتا ہے مسلوہ جو میں سربسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنا ماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں دوستو سارا جہاں ہمیں جنجوڑ رہا ہے کہ نادان زبان اور دل کا قضاد تجھے خدا کی بارگاہ سے دور کر رہا ہے اور سارا جہاں تو کجھاں جہاں کے پیشوار رہبرو سلطان بہو کی بارگاہ میں آؤ تو انہوں نے بھی اسی باقی طرف پیشن کرتے ہوئے لوگوں کو جھنجوڑا کہ اللہ اللہ کرتے کرتے آپ نے فرمایا کہ اللہ پڑ پڑ حافظ ہویا یہ کیسا حافظ بن گیا کہ اللہ اللہ پڑھنے سے تو اللہ سے قریب ہو گئے تھے تجھے تکبر اور انانیت ادنی آگئی کہ خدا نے تجھے اپنی دہلیس سے دور کر دیا یہ کونسی کتاب پڑی ہے کہ خرب خدا کے بجائے اللہ سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے نادان اس قرآن کے ساتھ کسی ایسی دورت کو اپنے سینے میں لے جا جو اس قرآن کا نور تیرے وجود پہ اتار کے مہراب مجھتوی نے کھڑا کر دی حضور کی بارکا نے تجھے عزتدار بنا دے اور غوث آزم نے کہا اللہ کے حضور عزتدار وہ ہے جس کا دل اللہ کے حضور پالا بن جا رہا ہے صرف کمر جھکا لینے سے اللہ کے حقوق پورے نہیں ہوتے تا بس یہ کہ جبین دل اس سر کے ساتھ اللہ کی بارگام نہ جھو جاتا